اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی وزو امان میں رکھے کلاس ٹین فیزکس مارس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو نیو اپ ڈیٹڈ جو بورٹ سکیم ہے وہ جاری کر دی گئی ہے جو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو بتا دوں کہ تمام پنجاب کے جتنے بھی تعلیمی بورٹز ہیں ان کے جو اب پیپرز ہونے جا رہے ہیں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے جو اگزیمز انہیں جا رہے ہیں اس بورٹ سکیم کے مطابق ہی اسی پیپر پیٹرن کے مطابق ہی آپ کے جو امتیانات ہیں آپ کے جو اگزیمز ہیں وہ لیے جائیں گے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے چپٹرز میں سے ایم سی کیوز کتنے آئیں گے شارٹ قویسٹنز کتنے آئیں گے اور لانگ قویسٹنز کتنے آئیں گے تو مکمل ویڈیو آپ نے دیکھ رہی ہے بہت اہم بورٹ سکیم ہے جو کہ جاری کی گئی ہے چپٹر نمبر ٹین سے آپ کا ایک ایم سی کیوز آپ کے پیپر کا حصہ ہوگا کلاس ٹین فیزکس چپٹر نمبر الیون میں سے آپ کا ایک ایم سی کیوز چپٹر نمبر اگر ٹویلپ کی بات کی جائے تو دو ایم سی کیوز آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے چپٹر نمبر 13 میں سے ایک ایم سی کیوز جبکہ چپٹر نمبر 14 میں سے دو ایم سی کیوز آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے چپٹر نمبر 15 میں سے ایک ایم سی کیوز آپ کے پیپر کا حصہ ہوگا چپٹر نمبر 16 کی اگر میں بات کروں تو دو ایم سی کیوز آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے چپٹر نمبر 17 کی بات کروں تو ایک ایم سی کیوز آپ کے پیپر کا حصہ ہوگا جبکہ چپٹر نمبر اگر ایٹین کی بات کروں تو ایک ایم سیکیوز آپ کے پیپر کا حصہ ہوگا کلاس ٹین فیزکس دو ہزار بائس اپ ڈیٹ جو مارچ میں کی گئی ہے بورٹ سکیم اس کے اکارڈنگ بہت اہم جو بورٹ سکیم ہے آپ کے ساتھ شیئر میں کر رہا ہوں اس کے مطابق اگر آپ نے تیاری کی تو آپ کے جو نمبر ہیں وہ مکمل انشاءاللہ آئیں گے چپٹر نمبر ٹین میں سے تین شارٹ کوئسٹنز چپٹر نمبر ٹین میں سے دو ٹویل میں سے تین جبکہ ٹھرٹین میں سے بھی تین فورٹین میں سے تین اور ففٹین میں سے بھی تین جبکہ چپٹر نمبر سسٹین میں سے دو شارٹ کوئسٹنز یعنی مختصر سوالات آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے چپٹر نمبر سیونٹین میں سے تین جبکہ چپٹر نمبر ایٹین میں سے دو مختصر سوالات آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے کلاس ٹین فیزکس اپ ڈیٹ جو بورٹ سکیم ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اب میں آپ کو شارٹ کوئیسٹنز کے حوالے سے ان کے مارکس اور کتنے شارٹ کوئیسٹنز ہیں کتنے پارٹس ہیں وہ ساری تفصیل آپ سے شیئر کروں گا جو آپ کا شارٹ کوئیسٹنز پر مشتمل حصہ ہے وہ کوئیسٹن نمبر ٹو پر کوئیسٹن نمبر تھری پر اور کوئیسٹن نمبر فور پر مشتمل ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر جو آپ کا کوئیسٹن ہے اس میں آٹھ سوالات ہیں جس میں سے آپ نے پانچ جو سوالات ہیں وہ تحریر کرنے ہوں گے کوئیسٹن نمبر ٹو میں بھی کوئیسٹن نمبر تھری میں بھی اور کوئیسٹن نمبر فور میں بھی ٹوٹل آٹھ مختصر سوالات ہوں گے جن میں سے آپ نے پانچ کی جوابات تحریر کرنے ہوں گے اگر چپٹر نمبر فورٹین کی بات کروں کوئیسٹن نمبر ٹو کے لیے تو چپٹر نمبر فورٹین سے تین سوالات آئیں گے چپٹر نمبر ففٹین میں سے آپ کے تین سوالات آئیں گے چپٹر نمبر ایٹین میں سے آپ کے دو سوالات آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے کویسٹن نمبر ٹو مختصر سوالات کے لیے کویسٹن نمبر تھری کی اگر بات کی جائے تو چپٹر نمبر الیون میں سے دو مختصر سوالات چپٹر نمبر تھرٹین میں سے تین مختصر سوالات جبکہ چپٹر نمبر سیونٹین میں سے تھری جو شارٹ کوئیسٹنز ہیں آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے اسی طرح اگر کوئیسٹن نمبر فور کی بات کی جائے تو چپٹر نمبر جو آپ کا ٹین ہے اس میں سے تین مختصر سوالات چپٹر نمبر ٹویل میں سے آپ کے تین مختصر سوالات جبکہ چپٹر نمبر سکسٹین میں سے آپ کے دو مختصر سوالات آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے اس طرح کوئیسٹن نمبر فور بھی کمپلیٹ ہو جائے گا question number two, three اور four تینوں ہی سوالات میں total 8 questions ہوں گے جس میں سے پانچ کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہوں گے اسی طرح اگر جو long questions ہیں ان کی بات کی جائے جو تفصیلی جوابات والا آپ کا حصہ ہوگا اس کے مطلق بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کا تفصیلی جوابات والا حصہ ہے وہ question number five, question number six اور question number seven پر مشتمل ہے یعنی سوال نمبر چھیں سوال نمبر ساتھ اور سوال نمبر پانچ پر مشتمل ہے ہر جو آپ کا سوال ہے جو تفصیلی جوابات پر مشتمل ہے اس کا a اور b part ہوگا تو سب سے پہلے question number five کی بات کر لیتے ہیں کہ question number five میں جو آپ کا a part ہوگا وہ آپ کا chapter number ten یا sixteen میں سے شامل کیا جائے گا اسی طرح جو b part ہے question number five کا وہ chapter number number twelve میں سے شامل کیا جائے گا اسی طرح question number جو آپ کا six ہے وہ آپ کا chapter number eleven اور chapter number thirteen سے اس کے لیے a part جو ہے وہ شامل کیا جائے گا chapter number seventeen سے آپ کا b part question number six کے لیے شامل کیا جائے گا اسی طرح question number جو seven ہے آپ کا اس میں بھی a اور b part موجود ہیں جو کہ اگر a part کی بات کی جائے تو chapter number fourteen اور fifteen میں سے شامل کیا جائے گا question number seven کے لیے اسوال number seven کے لیے اور جو b part ہے آپ کا وہ chapter number eighteen میں سے شامل کیا جائے گا اس طرح آپ کا یہ والا جو portion ہے یعنی long questions یعنی جو تفصیلی جوابات والا حصہ ہے وہ complete ہو جائے گا باقی تمام جتنے بھی subjects ہیں اور جتنی classes ہیں ان کی board schemes جو کہ new ہیں اور جو guest papers ہیں میرے channel پر available ہیں آپ نے visit کر کے ان سے برپور فائدہ اٹھانا ہے تاکہ جو exams آپ کیونے جا رہے ہیں ان میں آپ برپور number جو ہیں واصل کر سکے جتنے بھی students جو کہ 2014 کے exams دینے جا رہے ہیں ان سب کے لیے میری best wishes ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو new date sheet جاری کی گیا ہے class 10 class 12 کی وہ بھی میں نے اپنے channel پر upload کر دی ہے تفصیلی ویڈیو بنا کر اور بتا دیا ہے کہ کون کون سے جو تاریخ ہیں آپ کی ان پر کون کون سے جو آپ کے paper ہیں وہ لیے جائیں گے مزید جیسے جیسے 11 اور 12 class کی date sheet جاری کی جائے گی وہ بھی میرے channel پر آپ کو مل جائے گی مزید کوئی بھی education related update آتی ہے میں آپ سے ضرور share کرتا ہوں بروقت تو آپ نے like share اور subscribe کرنا نہیں بولنا کوئی سوال ہو تو comment section میں آپ نے پوچھ لینا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے آپ نے اللہ حافظ